چیرمن امران خان جلسے سے خدا کر رہی ہے تو تبدیلی تب آئے گی تبدیلی تب آئے گی جب آپ سب آپ کو میں آج جنٹی لگا کے جا رہا ہوں میں ہوں آپ کا کپتان آپ ہے میری ٹیم ہم نے پچیس کا میں جیتا ہے آپ سب نے میری بینوں آپ نے ایک گھر کر جانا ہے لوگوں کو نکالنا ہے پچیس تاریخ کو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ امران خان کی جنگ نہیں یہ آپ کی جنگ ہے یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ ہے یہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے ان کے لئے ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جدہ ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو جدہ ہمارے لوگوں کو باہر نوکلیاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے جدہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنے ہیں غریب ملکوں سے یہاں لوگ نوکلیاں ڈھونڈنے آئے ہیں یہ وہ پاکستان بنے ہیں یہ وہ پاکستان بنے ہیں جدہ انشاءاللہ ہمارے باست بھی خوشحالی ہو کہ ہم غریب ملکوں کو ایک دے ان کی امداد کریں غریب ملکوں کی ہم مدد کریں ہمارا وہ پاکستان بنے ہیں اور یہ بن سکتا ہے نوجوانوں یہ بن سکتا ہے یہ ایک دفعہ پچاس سال پہلے بننے جا رہا تھا ان گرد کے لوگ ملیشیا ساؤڈ کوریا چائنہ پاکستان آکے انہوں نے ہمارے سے سیکھ رہے دے تھے ہمارے ترقی کا راز کیا ہے یہی پی آئے اس نے امارت ایر لائن ایمیرٹس ایر لائن بنائی سعودی ایر لائن سنگاپور ایر لائن یہ پی آئے نے بنائی تھی جس کا ایتوالیہ نکل گیا یہی پاکستان انہوں نے پھر اپنے پیر پر کھڑا کرنا ہے اس کو ایک عزیم بھولک بنائے ہیں یہ لیکن تب بنے گا جب یہ جو چوروں کا دولہ ہے اس کو پچیس تاریخ قوم شکست دیں گے اور یہ شباز شریف آج کل جیسی تقریریں کر رہا ہے مجھے در لگا ہوا ہے مجھے اس کو پر خوف آ رہا ہے کہ اس کا ذنی حالات ٹھیک نہیں ہے آپ نے پتہ نہیں دیکھا یعنی اس کو تقریر کرتے ہوئے مجھے حالات اچھے نہیں لگ رہے اس کے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اگر عبران خانہ الیکشن نہیں جیتے گا میں اپوزوشن میں چلا جاؤں گا لیکن اگر یہ الیکشن نہیں جیتے گا یہ سیدھا اڈیالہ جائے گا اور شباز شریف اڈیالہ تمہاری انتظار کر رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا اڈیالہ میں کہ اس کا کمرہ نواز شریف سے دور رکھنا کیونکہ اس نے اس کو بہت بڑا دھوکہ دیا اس نے اس کو یہاں بھلا کے اور خود انہوں نے چکر لگاتا رہ گئی دور ائرپورٹ کے قریب بھی نہیں آیا تو نواز شریف نے اس کو معاف نہیں کیا اس لیے ذرا دور رکھنا کہ بھائیوں کے لڑا ہی نہ ہو جائے لیالہ میں سارا وقت دنگل ہی ہو بھائیوں کے بیچ میں اس لیے لہور دیکھیں لہور یہ آپ نے پنجاب کا فیصلہ کرنا ہے لہور کے لوگ جب نکلتے ہیں تو پنجاب بدلتا ہے لہور میں جب ہوا چلتی ہے پہلے پنجاب میں پھر سارے پاکستان جاتی ہیں باقی رہ گئے ہیں تین دن تین دن رہ گئے ہیں آپ کتنے خوش جسمت ہو کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے اس اس ورڈ پہ کھڑے ہو کہ آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھیں تو میرے لیے آپ نے گھر گھر نکلنا ہے آپ نے صرف لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے نہ دوستی نہ رشتہ داری نہ پرادری صرف نظریہ نظریہ کے اوپر آپ نے پچیز کو بنے پہ ٹھپا لگوانا تو آپ پچیز کے لیے دیار ہو ہاتھ کرا کر کے بتاؤ ماشاءاللہ اوپر دیار ہو ماشاءاللہ پاکستان زندہ بات تو نہیں ایک پاکستان